بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس دام اور اسلامیات صورت اعزاب پہلے بات یہ ہے کہ دسویں کی اسلامیات جو ہے ہماری اس کے اندر جو سلیبس ہے وہ پہلے نمبر پر قرآن مجید ہے دوسرے نمبر پر احادیث رسول دوسرے نمبر پر موضوعاتی متعلام پہلے نمبر پر جو ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں سے اس کے اندر دو صورتیں ہوں گی پہلے نمبر پر صورت ہے صورت اعزاب دوسرے نمبر پر صورت ممتہینہ آج ہم نے جو پڑھنا ہے پہلے لکچر ہے کیونکہ اسلامیت کی ابتداء ہے صورت اعزاب سے ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے صورت اعزاب کا تعارف پڑھنا ہے کہ صورت اعزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو بیان فرمایا ہے یہاں لکھا ہوا دیکھو تعارف غزو خندق کیونکہ صورت اعزاب کے اندر جس چیز کا بیان کیا گئے وہ غزو خندق کا بیان کیا گئے ہیں اب یہاں دیکھیں صورت اعزاب کا تعارف کیونکہ پہلی صورت ہماری صورت اعزاب تھی اس لئے ہم نے سب سے پہلے صورت اعزاب کا تعارف پڑھنا ہے کہ صورت اعزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بیان فرمایا ہے یہ دیکھیں صورتیں جو ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں یا تو وہ مکی ہوتی ہے یا مدنی ہوتی ہے یہاں برا یہ کیونکہ جو غزوات ہوئی ہیں یا جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینہ منورے میں ہوئی تھی اس لیے وہ صورتیں جن کے اندر کسی جنگ کا بیان ہو وہ مدنی صورت ہوتی ہے اس لیے یہ صورت ہے مدنی اور یہ کب نازل ہوئی تھی ہجرت کے پانچویں سال یہاں لکھا ہوئے پانچ ہجری میں نازل ہوئی تھی یعنی مدینہ منورہ میں سن پانچ ہجری میں یہ صورت احضاب نازل ہوئی تھی اب ہم نے اس کے اندر صورت احضاب ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صورت احضاب کے جو آیات ہیں وہ آیات ایک سے لے کر تیہتر تک یعنی ٹوٹل تیہتر آیات ہیں سورت احضاب کی اور رکوع جو ہیں یہ نو رکوع ہیں سورت احضاب کے رکوع نو ہیں اور آیات تیہتر ہیں یہ جو نا ام سی کیوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ سورت احضاب کے رکوع تھے دس گیارہ نو آٹھ تو آپ نے اس لئے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سورت احضاب کے جو رکوع ہیں وہ نو ہیں اور آیات جو ہیں یہ تیہتر ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ نمبر لکھا ہے صورت نمبر یعنی قرآن مجید کی جو ترطیب ترطیب نزولی اور ترطیب توصیبی ترطیب توصیبی جس ترطیب سے آج قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس اعتبار سے تینتیس نمبر پر یہ صورت احضاب آتی ہے یہاں لکھا ہوا پارہ نمبر اکیس تا بائیس اب یہ آسکتا ہے صورت احضاب جانے کون سے پارے میں واقع ہے تو آپ نے بتلینا ہے صورت احضاب جانے وہ پارہ نمبر اکیس میں شروع ہوتی ہے صورت پارہ نمبر بائیس میں ختم ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کیونکہ صورت احضاب کے اندر غزوہ خندق کا بیان تھا اب ہم نے تھوڑا سا غزوہ خندق کا تعارف پڑھنا ہے غزوہ خندق کا تعارف یہ لکھا ہوا ہے یہ غزوہ خندق جانے پانچ ہجری میں پیش آیا شوال المکرم کا مہینہ تھا شوال کے آخیر سے شروع ہو کر زکادہ میں ختم ہو گیا تھا اور یہاں لکھا ہے ٹوٹل بیس دن یعنی بیس دن کے اندر بیس دن تک یہ غزوہ خندق جاری رہا اب دوسری بات یہ ہے کہ غزوہ خندق کیوں کہا گیا اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اس کے اندر ایک خندق ہوتی دی مدینہ کی شمال کے جانے مدینہ کی شمال کے جانے مسلمانوں نے خندق ہوتی اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ خندق رکھا گیا اور دوسرا احضاب اس وجہ سے کہ احضاب حضب کی جمع ہے اور حضب کا معنی ہوتا ہے جنگ لشکر گرو جماعت تو احضاب یعنی کئی سارے لشکر یا کئی سارے جماعتیں یا کئی سارے گروہ بہت سارے گروہ اور بہت سارے جماعتوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اس وجہ سے اس غزوہ کے نام غزوہ احضاب رکھا گیا غزوہ خندق اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کے اندر جنہاں غزوہ خندق خودی گئے اب دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس غزوہ کے اندر کتنا تھے مسلمانوں کے جو تعداد تھی وہ تقریباً تین ہزار تھی مسلمان کتنی تھے تین ہزار یہ ہم سکرے اس کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ غزوہ خندق کے اندر مسلمان تھے تین ہزار چھ ہزار پانچ ہزار نوہ ہزار تو آپ نے یہ تین ہزار ذہن میں رکھنا ہے تین ہزار مسلمان تھے اور کفار جو تھے نا وہ کفار کی تعداد یعنی یہ دیکھیں کفار دس ہزار کفار تھے دس ہزار مسلمان تھے صرف تین ہزار اب یہ جو خندق خودی کی تھی اس کی لمبائی اور چڑائی کتنی تھی یہ لمبی جو تین ہیں لمبی مدینہ کے شمال کے جانب تقریباً ساڑھے تین میل چوڑی تھی ساڑھے تین میل یہ ساڑھے تین ساڑھے تین میل لمبی خندق تھی اور چڑائی اور گرہی یعنی چوڑی کتنی تھی اور نیچے گہری کتنی تھی وہ پندرہ فٹ تک پندرہ فٹ چوڑی اور پندرہ فٹ جانہاں گہری تھی یہ صورت احضاب کا آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا یہ صورت احضاب کا تعریف ہے یہ امسیکیوز بھی آسکتا ہے اس کے اندر اور جانا شورٹ بھی بن کے آسکتا ہے کہ صورت احضاب کا مختصر تعریف رکھیں اسلام علیکم